سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لآہلِ تقوى والیقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد سلام علی اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید وَهُوَا أَسْأَقُ الصَّادِقِينَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ مومین اکرام القرآن سنٹر اپر ڈر بی کنسلوینیا میں آج بارہ اگست دو ہزار سولہ کا جو خطبہِ جمعہ دیا جا رہا ہے زیقات کا دوسرا ہفتہ ہے اس کا عنوان میں نے رکھا ہے تاریخِ اراق کیونکہ ابھی ابھی میں زیارات سے واپس پلٹا ہوں اتوار کے روز تو آج کے خطبے کا عنوان ہے تاریخِ الْأَرْاق اراق کی جو ہسٹری ہے جو اراق میں سیکرڈ پلیسز ہیں جو اراق میں ہولی سائٹس ہیں اتواتِ مقدسہ ہیں انبیاؤ ائمہ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آج میں آپ کی خدمت میں چند منٹ میں ارز کرنے لگا سب سے پہلے تو یہ سمجھئے یہ کہ اراق ہیومن بینگ کا انسانیت کا ارجن ہے اس لیے کہ حضرتِ آدم اراقی تھے اراقیوں نسل تھے جس مٹی سے حضرتِ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ کوفہ کی مٹی تھی تو گویا ہر انسان اراقی ہے کیونکہ وہ مٹی اراق کی ہی مٹی تھی جس سے حضرتِ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جس سرزمین پر آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا وہ بھی کوفہ کی سرزمین تھی جہاں آج مسجدِ کوفہ ہے جس جگہ سے توفہ نے نو آیا وہ بھی اراق تھا کوفہ کی جو مسجد ہے وہاں پر آج بھی ایک آون بنا ہوا ہے یہ تنور تھا جہاں سے پانی اگلا تھا کر یہی سے توفہ نے نوح شروع ہوا اور اتفاق سے جس مٹی میں جنت کی خجوروں کی گھٹلیاں وہی گئیں اور پچاس سال کے بعد جب وہ تناور درخت ہوئے تو وہ بھی یہی کی مٹی تھی جن درختوں کے تنوں اور لکڑیوں سے کشتی نوح بنائی گئی تو بڑی ہسٹارک بیک گراؤنڈ ہے جب امالقہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے مورچہ بندی کی تو وہ بھی کوفہ سے کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اراقی تھے جیسا کہ نوح علیہ السلام بھی اراقی تھے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بابل جس کو آپ کہتے ہیں بیویلان یہ ہلا اس کا کیپٹل ہے اور بیویلان اس کا دسٹکٹ ہے پہلے یہ صوبہ تھا اس بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا تھا اور اسی جگہ حکم خدا ہوا تھا یا نارکونی بردن و سلامہ کہ اے حق تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا اسی بابل کے اندر حضرت دعوود علیہ السلام رہے جو زرہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا کیپٹل یہی بابل تھا حضرت نوح کے دور میں شیطان نے جادو شروع کر آیا تھا جو ختم بھی ہو گیا تھا دوبارہ شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور قرآن کہتا ہے بابلہ حاروت ابا ماروت دو فرشتے تھے حاروت اور ماروت وہ اسی میں آئے تھے بابل کے اندر اور انہوں نے یہی آ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ جادو کا توڑ کیسے کرنا چاہیے تو گئے یہ عرض عراق یہ عراق کی سرزمین بڑی بولی سرزمین ہے اس اعتبار سے بھی کہ انبیاء یہاں پر آتے رہے حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ بھی یہی ہے موسل میں وہ دفن ہیں حضرت یونس کا جو ذکر یونس مشہور ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے مقام خضر یہی پر موجود ہے وفا کے اندر حضرت خضر اگرچہ زندہ ہے ابھی مقام الیاس یہی پر ہے وہ بھی زندہ ہے مگر مقام ان کا یہی پر ہے مقام زرکفل یہی پر ہے یہ گویا ہستارک بیک گراؤنڈ ہے عراق کی عراق کی جو سرزمین ہے یہ مقدس سرزمین ہے عرض المقدسہ ہے اس اعتبار سے کہ انبیاء یہاں آتے رہے پھر اس کے بعد جو اس زمین کو چار چاند لگے وہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا یہ کیپٹل رہا پونے پانچ سال تک یہ کیپٹل رہا مولا علی کی حکومت تھا پونے پانچ سال جو مولا کائنات نے حکومت کی کیپٹل یہ تھا کوفہ کیپٹل تھا اور یہی مسجد القوفہ اوفیشلی کیپٹل ہوگا امام زمانہ کا بھی امام جو تشریف رہیں گے تو یہ گویا مرکز ہوگا امام کے اقتدار کا بھی اور مسجد سہلہ میں امام کا گھر ہوگا امام کا بیت شرف ہوگا مسجد سہلہ میں اگر یہ کہا جائے کہ ابتدائی انسانیت یہی سے ہوئی تھی اور انتہائی کائنات بھی یہی سے ہوگا آدم بھی یہی آئے تھے امام زمانہ بھی یہی پر اختدار فرمائیں گے اور یہی سے وہ جائیں گے شام کی طرف زیارت کرنے اور وہاں ان کی شہادت ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی تو اسے ادوار سے جو عراق کی سرزمین ہے وہ بڑی ہولی سائٹس میں ہے جیسے حضرت آدم نجف میں دفن ہے حضرت نو نجف میں دفن ہے حضرت حود اور صالح دور نبی نجف میں دفن ہے اور آدم نو کے درمیان مولا علی علیہ السلام کی قبر مطحر ہے جو مولا علی کا روزہ ہے جس کو روزہ مولا کائنات وہی پر وادی السلام بھی ہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے بارہ سے بیس میل ٹوٹل بنتے ہیں اگر اس قبرستان کو دیکھا جائے دنیا میں اتنا بڑا قبرستان کہیں ایگزست نہیں کرتا اور یہی وادی السلام ہے ہم سب کی روحیں انشاءاللہ نیکوں کی وہاں جائیں گی جیسا کہ برو کی جمر بھی جاتی ہیں وادی بربوط میں اس اعتبار سے بھی نجف خور ایک بہت بڑا ہسٹارک مقام ہے اصل میں تھا نیجف نیجف ایک دریاء کا نام تھا دریاء کو نیے کہتے ہیں اور جف کہتے ہیں خوش ہونے کو یہاں بر ایک دریاء تھا جو خوش گیا تھا اس لیے اس کا نام پڑ گیا نیجف اور بعد میں آہستہ آہستہ پڑ گیا نیجف وہ یہاں ختم ہو گئی تو نیجف دراصل یہ ہسٹارک بینگراؤن رکھتی ہے البتہ نیجف اس اعتبار سے بھی مقدس ہے کہ وہاں حضرت آدم دفن ہے حضرت نو دفن ہے مولا کائنات دفن ہے حود اور سالے دو نبی بھی وادی السلام میں دفن ہے ویسے ہماری حوضہ علمیہ کا مرکز بھی رہا ہے سیمینری جو ہماری شیخ توسی نے قائم کی تھی ایک ہزار سال پہلے وہاں پر بیسیوں مراجع کرام ہمارے دفن ہیں نجف اشرف کے اندر حضرت مسلم بن علیہ سلام سفیر حسین دفن مختار سقفی رحمت اللہ رضوان اللہ علیہ وان دفن حالی ابن ابو قروہ رضوان اللہ علی وان دفن جو مولا علی کے صحابی تھے اور جنہوں نے مختار کو بنا دی تھی اور مختار خود بھی مولا علی کے صحابی بھی تھے مولا حسن کے بھی حفزادی ہیں وہ وہی پر دفن ہے مسجد کوفہ کے باہر وہی پر کمیل ابن زیاد نخعی دفن ہے کوفہ میں ذرا سا فاصلہ ہے دار العمارہ سے مولا علی کا گھر بھی وہی پر ہے جہاں مولا علی نے پانچ سال تک زندگی گزاری جس کمرے میں غسل دیا گیا وہ کمرہ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں بڑا متوازے ہمبل طریقے سے مولا رہتے تھے اور وہی پر میسم تمار جن کو میفرم کہتے ہیں عربی میں اردو میں میسم کہتے ہیں ان کی بھی مزار ان کا روزہ بھی وہی ہے جن کو سولی کا لڑکا دیا گیا تھا اور وہ آخر لمحے تک علی علی کہتے رہے تھے انہیں فضائل علی پڑھنے سے پہلو نہیں فرمائی تھی بغداد کے اندر قمر دفن ہے جو مولا علی کے خاص غلام تھے اور چار جو نواب اربعہ ہیں امام زمانہ کے وہ بغداد کے اندر ہے قادمین چلے جائے تو وہاں ہمارے دو امام ہیں امام موسیٰ قاظم علی السلام باب الحوائد باب المراد اور امام محمد تقی جواد 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 آئمہ ان کو امام قادمین بھی کہتے ہیں امام جواد ین بھی کہتے ہیں وہی پر شیخ مفید کی بھی قبر ہے روزہ قادمین شریفین میں اور سید رضی اور سید مرتلہ کی خبریں وہاں سے تھوڑی سی دور ہیں اور جو آوانوں کے جد آلہ ہیں محمد عون قطب شاہ یہ بھی وہی قادمین شریفین میں دفن ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے وادی سون میں آئے تھے جہاں سے یہ پورے آوان چلے ہے پورے برے صغیر کے جتنے آوان ہیں یہ محمد عون قطب شاہ کی اولاد ہیں یہ قطب شاہی اس لیے کہلائے جاتے ہیں یہ قادمین شریفین کے متولی تھے اور واپس وہی گئے تو وہی یہ دفن ہے آج بھی ان کی مزار وہاں پر موجود ہے قادمین شریفین میں ایک خاص جوہات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی تکلیف اگر کسی کو ہو تو روزہ امام موسر قاظم علیہ السلام سے اس کو شفا دے جاتی ہے کئی نابیناؤں کو مینائی ملی ہے جن کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے ان کو امام پاک کے حرم سے شفا ملتی ہے اہل سنت کے ہاں جو بھی بندہ نابینہ ہوتا تھا یا آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا تو وہ امام کے روزے پہ آتا تھا ان کو شفا ملتی تھی اس لیے اہل سنت نے امام موسر قاظم کو باب الحوائج کہنا شروع کر دیا کہ ان کے دروازے پہ ہم جب بھی آتے ہیں تو یہ وہ دروازہ ہے جو حاجتوں کو پورا کر دیتا اسی طریقے سے کربلائی مولا ہے جو مقدس مقام ہے یا عرش مولا ہے یا کربلائی مولا ہے عراق کی سرنمین میں اس مقدس سرنمین کو چار مربع میر ارازی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ساٹھ ہزار درہم میں خرید کی تھی بنی اسد سے جن کا تعلق عراق سے تھا یہ عراقی تھے محبان اہل بہت تھے اور انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کے جو بدن متحر کو اور شہدائی کربلہ کو دفر کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی معاملت سے جب وہ حقوفہ سے موجزے کے ساتھ تشریف لائے یہ غازریہ نامی بستی بنہتے تھے اور ان کی بستی میں اور واقعہ کربلہ کے میدان میں فاصلہ بھی تھا اور بیچ میں ریت کے ٹیلے بھی تھے اور گوریڈ کی پابندی بھی تھی ورنہ یہ کوئی نہ سوچے یہ ضرور لڑھتے بڑے محب تھے بڑے مومن تھے ان کو خبر ہی نہیں ہوئی ان کا تو کوئی بندہ بوڑا بارہ محرم کو گزر رہا تھا اور اس نے یہاں پر دیکھا کہ کچھ لاشے پڑے ہوئے ہیں تو اس نے جا کر دور غازریہ نامیورستی میں بتایا کہ جس زمین کو تم نے بیچا تھا وہ تو بندے مارے گئے ہیں جن کو تم نے زمین بیچی تھی وہ تو مارے گئے ہیں اور ان کے لاشے وہاں پڑے ہوئے ہیں بنی حصد تو انہوں نے پھر آکے بنی حصد لاشوں کو دفنایا تھا گویا یہ بڑی ہسٹارک بیک گراؤن ہے کربلا کی مٹی سونے اور چادی نیمٹ سے زیادہ مہنگی دکی ہے دنیا میں واحد مٹی ہے جس کا کھانا جائز ہے کعبے کی مٹی کا بھی کھانا جائز نہیں مگر امام حسین نے یہ سرزمین خریدی تھی اور یہاں پر امام حسین کا روزہ ہے جو چھے گوشوں والا ہے چھے اس کے کونے دفن ہے علی اکبر آپ کے پانتی میں دفن ہے وہی پر گنجے شہدہ ہے گنجے شہیدہ ہے جہاں پر سارے شہدہ اکربلا دفن ہے میں نے ایک سفر عراق میں ابھی نہیں اسے بہت پہلے میں نے اپنے کلم سے کاراز لے کر ایک سو بائیس نام جو امام حسین کے روزے پر لکھے ہوئے ہیں وہ میں لکھے تھے ایک سو بائیس جو شہید ہیں ٹوٹل شہید جو کربلا کے ہیں وہ ہے ایک سو تیس ایک سو بائیس یوں بنتے ہیں کہ پچاس اس وقت شہید ہو گئے تھے جب سبھ کے وقت سیکیورٹی گار کھڑے ہوئے تھے تو وہ سارے شہید ہو گئے تھے ایک حملے میں اور بہتر جو مشہور ہیں تو بہتر اور پچاس بلائے تو ایک سو بائیس بنتے ہیں آٹھ گو تھے کہ جو بعد میں گھر جا کے یا راستے میں سال دو سال کے اندر شہید ہوئے تو شہدہ کربلا کی تعداد ہے وہ بنتی ہے ایک سو تیس میری کتاب ذکر نام ہر کا جو مدار ہے وہ تقریبا دس کلومیٹر پہ ہے کیونکہ ہر کا جو رسالہ تھا وہ ہر کی لاش کو اٹھا کے لے گیا تھا کہ ہم اپنے سردار کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے مسید نامی ایک مقدس بقام ہے جہاں فرزندان مسلم عقید ابراہیم سید ابراہیم علی اور ابراہیم وہاں پر دفن ہیں محمد اور ابراہیم سید محمد اور سید ابراہیم وہاں پر دفن ہیں یہ چھوٹے بچے تھے جو باپ کی شادت کے بعد تقریبا ایک سال کے بعد شہید کر دیئے گئے تھے سامرہ شریف میں دو ہمارے امام دفن ہیں امام علی نقی علیہ السلام امام احسن اسکری علیہ السلام کی خواہر گرامی قدر تھی امام علی نقی علی 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 جو امام زمانہ کی ولادت کی گواہ ہیں وہیں پر اسی روزے میں بی بی نرجس خاتون بھی دفن ہیں کہ جو حضرت امام بہدی علی 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 کی بادر گرامی ہیں وہی پر ایک سرداب ہے جہاں سے امام غائق ہوئے تھے پہلے تو یہ سرداب چھوڑا سا تھا بیسمنٹ اب تو ما شاء اللہ وہاں ہزاروں لوگ جماعت کی نماز پھڑتے ہیں الحمدلللہ میں جب ابھی نکل رہا تھا جمعہ کے دن جمعہ کے دن تو وہی پر نماز جماعت ہو رہی تھی جمعہ تو جماعت کی نماز وہی ہو رہی تھی میں نے بھی وہی پر نماز آدھا کی تھی جو بیسمنٹ ہے امام مہدی علیہ السلام پر جہاں سے امام نے غیبت اختیار فرمائی وہاں سے واپس برداد آئے تو راستے میں 45 کلویٹر وہ مستجاب دعوات ہستی ہیں ہلہ میں جو کربلا اور نجف کے درمیان جیسے ابھی حرز کیا تھا وہاں سید قاسم ابن امام موسیق قاظم علیہ السلام دفر ہیں ہستارک بیک گراؤن میں ایک بات جو بسرا ہے جہاں سے ہمارے شیخ عبد الرامان کا بھی تعلقی ہے ناصریہ اور بسرا وہاں پر امام علی علی علیہ السلام کے خاص محب اس زمانے سے آج تک رہتے ہیں اس شہر میں آج تک کوئی دشمن علی پیدا ہی نہیں یہ واحد شہر ہے جہاں صرف اور صرف علی کے محب رہتے ہیں کوئی بندہ وہاں دشمن علی ہے تو وہاں پر امام کو بڑی محبت تھی وہاں پر امام علی علی علیہ السلام نے جنگ صفین کی فتح ہوئی تھی تو وہی نماز پڑھائی تھی اور وہی پر دو صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا ایک کا نام عمران ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ اے جوان تو نے ہمیں آج نبی کی نماز یاد کرا دی اس کا مطلب یہ کہ نبی کے دور میں جو نماز ہوتی تھی وہ ہاتھ کھول کے ہوتی تھی تبی تو یہ کہہ رہے گے وہ نماز آپ نے ہمیں دوبارہ یاد کرا دی تو یہ وہ ہسٹارک بیک گراؤنڈ ہیں اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے مگر میں نے چاہا کہ تھوڑا سا ریویو آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی جب تشریف لے جائیں تو آپ کو بتا ہو کہ نجف اشرف میں کون کون دفن ہے کربلا کی سرزمین کی کیا اہمیت ہے نجف کی سرزمین کی قادم شریف میں کون ہے گلت میں کون ہے ہلا میں کون ہے مسیب میں کون ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے بار کریں اور اپنے درجات کی بلندی بھی طلب کریں یہ جو خطبہ تھا تقریبا آل موس کی اختتام پذیر ہو رہا ہے اس خطبے میں میں چاہا کہ تھوڑا سا ریویو عراق کی زیارات کا اگرچہ یہ بہت انکمپلیٹ ہے اگر آئندہ حضری ہوئی تو اس کو اور آگے لے جائیں گے صرف ایک بات آج میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں پھر اگلہ خطبہ کر ہوگا تو اس کو آپ زیارات عراق کی مقدس زیارات کا سیشن نمبر دو قرار دے دی گا آج اس بات پر میں یہ خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مجھے لگا ہے کہ یہ جو کفاش ہیں کفش برداری والے یہ جو جوتیاں آپ کی لیتے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ سارے انسان نہیں ہوتے بلکہ آپ کی جوتیاں جرنے والے فرشتے بھی ہوتے میں محسوس کیا ہے بلکل حق و یقین کی منزل پر میں یہ کہہ کرنے والے سارے انسان نہیں ہوتے فرشتے بھی ہوتے ہیں ارواح انبیاء بھی ہوتی ہیں ارواح آئمہ بھی ہوتی ہیں بی بی ملیم و بطول بھی آتی ہیں بقاعدہ اور خوران بہشت بھی آتی ہیں اور میں نے اپنے کانوں سے حرم امام حسین کی جو چھت تھی اس میں سے چھت مسائد پڑھا پانچ لینگ جز میں الحمد اللہ تو میں نے دیکھا کہ چھت رو رہی ہے میں نے نہیں بلکہ سارے خدا میں محسوس کیا کہ کوئی مخلوق ہے جو امام حسین پر گریہ کر رہی ہے غیر برئی مخلوق جب تک آپ کربلا نہ جائیں نجف نہ 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 سمر مفتخر ہیں کہ ہمیں اللہ نے مارا امام دیئے ہیں جن میں سے چھے امام صرف عراق میں دفن ہیں آدھے امام تو ہمارے عراق کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے احمد اتحار کے سائے میں رکھے اور ان کی ارواح کا سائے ہو میرے اوپر بھی آپ کے منومین کی مغفرت ہو میرے منومین مغفرت ہو منظورین کو شفاہ ہو میں اولاد کو اولاد ملے جنہیں اولاد داری نہ ملے جو رحمت خدا چاہتے ہیں ان کو اللہ بیٹی یہاں عطا کریں بسم اللہ الرحمن نخیم والعصر ان الانسان لفی خسر للذین آمن وعمل الصالحات وتواث بالحب وتواث بالصابر بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خبا خیر ناصر و معین الحمد لے اہلہی والصلاة و علی اہلہا اما ما بعض فقد قال الحق سبحانه و تعالی توبو الى اللہ توبتن سبح رسپیکتے مومنین ہم 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 ورحیم القرآن سنٹر اور یہ دوسری سرمان جمعہ دوسری دوسری سرمان ہم ورحیم ورحیم امام سنٹر 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 خطبا خطبا تقریبا دوسری امام 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 ربنا ربنا خطبا ربنا دوسری دوسری اللہ او دوسری سرمان جمعہ اللہ سبھانا ہے۔ ایک آخواستان کی دوری ہے۔ ایک آخواستان کا تیوہ تبا ہے۔ ہم جمعا سبھانا و تعلیم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمی اللہ، سبھانا ہوتا ہے، ہمیں مبادر کیوں؟ ہمارا ہمارا ہے۔ ہمارا ہمارا ہے۔ یہ سب سے ہر وقت پر امسا بغول اللہ استغفر اللہ ربی واتوبو الہ ایسا روایت ہے کہ اللہ ربی یا اتوبو الہ اگر اس کے سب سے ایک مصببہ، انہیوں نے انہی مجھ سے پر کرتے ہیں اگر کہہ دوچسکتہ پر یا سب سے چیزی تھا استغفر اللہ ربی واتوبو الہ نمی یہ اگھنے کی تمام صورت نے اختصอะ سے روہی سب� ہے صورت مل کی اختصال نہیں پڑئی یہ تک سن تو بالسکتہ اکرشاوڑی کوئی جنہ xu is کوئیڑ جندہ ہے کوئی لوگ سے اینکes 25 ب LAURA بازم تمatař رب صرف ایسا تک اگھ souvent میرے اینکes 25 بی شُلَّتَ آفْرَدِشَنَا آفَارَا راکھتِUNَ جُبِانَا آفَارَا هَمُ ہم مرحبا لوگا ہم سکتایا گے دی ربا باستر کوئی شتئی کریں موسیقی کیا دیکھنے دیگر این روحی تک یا ہماری نکسائی کرنا باشتا ہے کونچسی یا تاگرار نکسائی کرنا تاگرار نکسائی کرنا باشتتا ہے لیکن صدق کسی کو تز arrivesر آجتا کسی کو تفضید اوقی کسی کو تعالی آفستا ل08 رمارات سبسا اسfrان کو اگر اللہ کی بچیں اگر غلیات خورت کرتے ہیں۔ محمد و이었رف محمد و محمد ہم صرف اللہ کے لئے حالتے ہیں کہ اللہ کی بہت سے مجھے کیا جسا ہے جب ایک محمد و محمد اور اسی طرح محمد ہم سب پر ہمیں کرتے ہیں اللہ عنہ کرتے ہیں اور آپ کو پر آخرہ کریں میں امیرے کے ساتھ بھی ہمیں ایک ایک ایسا ہے کہ ائیساں دیا ہوں محس鐵ینا left. ایسا الر Juice پر نوازے روزا کو د uğاؤ کی تبین افرادی روزا قاضی ہے ویسا روزا کو روزا ، محسول شن نوازے روزا Юھو جازن ساتھوں کو دور کریں ، محسول قبل ، نوازند agentsk Capital پرو ساتھوں ، جب وہ اس کے سے افریاد کار今ہ رویانogوورورو who do not show sympathy to others and a lot of viruses this Jummah prayer is to remove and push back all kind of viruses from ourself that is why it is highly recommended it is obligatory it is obligatory to come to offer the Jummah prayer but it is optional during the ghabbat of Watamar genommen the Imam will come it is not going to be optional Wajib یہ کمپلسلی ہے۔ تو ہے اس برکمہ اپنے ایسا درمید نوی رشکی مجھے لگے نوی رشکی بیٹھا یا جماعت پریہ ، کیونکہ یہ سلوشن ہے اس ویرسیوں کے ساتھ اپنے اپنے ایسا دور بیٹھیں۔ دعا میں سبسکے میں نے ایک حمل دور باہر کے ساتھ بھی ایک احساسی اور پھر ہمیں گناہ کرنا۔ کیا مرحبت جانبی کے تروریز کرتا ہے اے اراک ٹھیک میں ایک حال میں جو یہاں اپنے کیا بعد صدام کی سیعت جو اپنے حال میں ایک حال میں اپنے کیا یہاں اپنے کیا رہا ایک رہا تھا دو آمیات میں سے کادمین لڈھائی دو آمیات میں سے کادمین لڈھائی میں نے اپنے بغداد ایرپور پر کادمین کیا نہیں کیا جانتا ہے طبعا ہمیں تروریسوں ، کچھ سوچائروں وہ سوچائیں کرتے ہیں وہ نے سید محمد بلد کیا وہ نے بغداد کیا جانتے ہیں وہ لوگوں نے لوگوں کیا لیکن ماشاءاللہ تروریس میں ہمیں تروریس کے لئے اور پیس ہے اور میں ہمارا 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 ہے جو 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 جانتے ہیں جو جولتے ہیں دفعوں کے لئے جو ج بتائمت فارے مرجعیان موجود ہیں جزئے ہیں باقرب ایک تروریس دایش شای اللہ اور جزئے ہیں باقرب موسیل آپ سوچے دوئے ہر اوز اور باقی انشاء اللہ والاشتراک ہمارت اوز اور میں اراک باقرب اراک سنانا جزے ہیں باقرب و ایراد are Araq but we can do is we can pray we can sport support orphans of araq we have we have hundreds of thousand orphans of Iraq dur to sadaam dur to Daesh lot of people a lot of peace to our brothers and sisters in Iraq in the land of prophets and ہمام المشاركات ہیں۔ سیریا ہے اور اس کے لئے دائشت ہے ، اور دائشت ہے روانوں کا اسہ تک کریں۔ وہاں اچھا ہوتا ہے۔ میں امید رہا ہوتا ہے کہ وہاں اچھا ہوتا ہے۔ نہیں دوچھا ہوتا تھا، بلکہ انبікہ ساکتے ہیں ، سیریا ہے کہ دائشت کا اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں بہرین کوئی ہوگی ہے ، ہمیں بہرین کوئی ہوگی ہے۔ پاکستان آپ نے رہا ہے ہمارے پاکستان ایک ایک ڈیروں نے اس کے بعد پاکستان ایرے جسے سے چہتے ہیں وہ شیہوں اور سونیوں سوئیوں سے پاکستان ایرے پاکستان ایرے پاکستان کو محرمان نہیں کرتا ملہ اللہ کیا ہم نے پاکستان ایرے پاکستان ایرے پاکستان ایرے Or in Syria Or in Iran Or in Yemen Or 받고 Or Pakistan Or Afghanistan Let me finish My humble sermon And humble talk And request All of you For financial help Toward Al-Quran overheard I am Thankful Sheikh Abdullah Drohman Who is Leading the Jumma Prayers Masha'Allah He's doing Wonderful job He qualified With me Alhamdulillah And he is قید ہے کہ جمعہ سبیت ہے محمد اللہ اور پیدا میں کیونکہ بہترین آہم رہاً کے پیدا کیا فراہی سبیتا ہے کہ وہ قیدہ پیدا و کے لیے ہم آپ اس کا حالت دا ملٹ ہے اور یہ روالہ میں ایک تک مجھے ساتھ کے لئے جو صاحب کو نے اس کے ساتھ بات کیا جو کامل کرتا ہے وہ جو زیادی کاملیں اور جو نہیں کہتے کے لئے ایسا بھلیج میں تک مجھے ہمجھے یا اللہ ستاکتے ہیں آپ کو معηبا خیالتا ہوں اور اللہ guessing ہمائے جمالیں اللہ سے تعامل کرنے کے ساتھ برے والنے کے برورات اور سائلہ اور اللہ سے والنا پھارا کرنے کے ساتھ اور اللہ سے اضاف کرنے کا سکتہ کھائی اور میرہ کرنے کا سکتہ کرنے کا سکتہ اسلام حبت رہنے کے عام کرنا انہائیں الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا مولانا علیاء و قاسم محمد اللہ رحمہ صلی اللہ وعلى امین المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المعجلین و سن اللہ فی العالمین علی بن ابی طالب وعلى سیرت نساء العالمین و بضعت رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن المجتبا والحسین الشہید بکربلا و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن ابن علی و الخلاف الحجة القائم المهدی اللہم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا و اتحلنا لنا بالعذرة من اللہ علی و جعلنا بالمستشارین بين يدئے ان اللہ یمر بالعذر والإحسان و ایتاء ذلقربا و جنحال الفحشاء والمنقر والباضی یعظكم لعلكم تذکرون اللہ محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل خرش